تلاش حق بندگان خدا کی رہنمائی اور احترام آدمیت اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہی پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے ساتھ ہی رسولوں اور انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ تمام ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد توحید پر مبنی اللہ کے آخری اور آفا کی پیغام کو رہتی دنیا تک کے انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہا پہلے صحابہ اکرام پھر تابعین اور ان کے بعد تبا تابعین اور پھر اللہ نے دین حق کی اشاعت کا کام ایسے بلیوں سے لیا جو اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھٹکی ہوئی انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہر دشت و دریا عبور کرتے چلے گئے اللہ تعالی نے اپنی معرفت کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جن پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے عام کیا وہ توحید کے دائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہوا کرتے تھے دین حق کے فروغ اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کے تھنڈے میٹھے چشمے سے سیراب کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرنے والے بزرگوں میں ایک نام حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے نگاہ برک کی میں نے تجلیوں کا کیا کہوں اسی کو سب عطا ہوا کہ جس پہ پڑ گئی نظر ہے برسغیر پاک و ہند میں علماء اکرام مشاق عظام اور صوفیاء اکرام نے لوگوں کی اصلاح اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جو کرہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں ان میں اکرام حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے آپ کی آواز سنتے ہی دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے اور اس طریقے سے پورے علاقے میں آپ کا نام روشن ہوا آپ کا مزار مرجع خلائق ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں درجات عطا کیے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ان کو اعلی درجات سے نوازے گا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ کے جو دوست اور ولی ہیں ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اللَّذِينَ آمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور خوف خدا رکھتے تھے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور ایک نگر سے دوسرے نگر سفر کرتے ہوئے بلاخر مراکش کی بندرگاہ سے دریائے سندھ کے کنار آباد ایک تاریخی شہر تھٹھا جا پہنچے جو اس وقت اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام کا مرکز سمجھا جاتا تھا وادی سندھ میں آپ کی آمد ماہز اتفاق نہ تھی بلکہ یہیں آپ کی ملاقات اپنے پیر و مرشد سے ہوئی جنہیں دنیا حضرت شاہ انعیت شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے آپ نہایت چھوٹی سی عمر میں حفشہ کے شہر تنجہ سے تشریف لائے اور سندھ کے سرزمین پر آئے اس وقت شاہ انعیت رحمت اللہ علیہ کا بہت چچا تھا وہاں آ کر ان کے دست مبارک پر بیعت کیا اور خدمت کی اور خدمت کے ساتھ ساتھ اسلام کے گہرائیوں سے اپنے آپ کو آگاہ کیا جب ان کی تربیت ہو گئی تو ان کے پیر حضرت سید عرائد شاہ نے انہیں اجازت دے دی اور خرکہ بخشا حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر رختے سفر بانتے ہیں اور سندھ سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس سرزمین پر پہنچتے ہیں جس کو صوفیہ کی دھرتی کہا جاتا ہے یہ شہر ملتان کے نام سے مشہور ہے حضرت بہہ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیض سے سیراب ہونے والی ملتان کی سرزمین پر حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قیام مختصر رہا جس کے بعد ہزارہ اور اٹک سے ہوتے ہوئے وہ بالاخر گیارہ سو سنتالیس ہجری میں پشاور تشریف لاتے ہیں اور پھر ہنرمندوں کی نسبت سے شہرت رکھنے والے اسی پشاور شہر کو اپنا مستقل مسکن بنا لیتے ہیں حضرت سید شاہ قبول اولیاء جب اس خطے میں تشریف لائے تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے آپ کی برکات اور آپ کی کرامات اور آپ نے ان کا تسکیہ کلب کرتے ہوئے ان کو اللہ سے ملایا یہاں کی بہت ساری بستی جو کفر و شرک میں مبتلا تھی وہ دین اسلام کی جانب راغب ہوئی آپ کے دو جید جلیل القدر خلفاء جن میں دیوان داتس کا نام مشہور ہے اور حبد السلام کوہستانی کا نام مشہور ہے ان کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان میں سے پہلے جو ہیں وہ غیر مسلم تھے لیکن ان کی برکات کی بنا پر وہ مسلمان ہوئے پشاور میں قیام کے دوران حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامات کی خوشبو چہار عالم میں پھیلنے لگی اور پھر رفتہ رفتہ دیگر شہروں کے عقیدت مند بھی حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ سے قصب فیض کے لیے پشاور کا رخ کرنے لگے آج بھی جاری ہے فیض عام تیرا شاہ قبول مل رہا ہے سب کو یک سان جام تیرا شاہ قبول جس دور میں حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا وہ مغلیہ دور کا آخری عہد کہلاتا ہے جب برزغیر پر محمد شاہ رنگیلہ کی حکمرانی تھی حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پشاور میں جس ندی کے کنارے اپنا دیرہ جمعا وہ علاقہ ڈبگروں کی ایک چھوٹی سی بزتی تھی جسے آج شاہ قبول اولیاء کالونی کہا جاتا ہے آپ کی کرامات کے بارے میں لوگوں نے فیض حاصل کیا تو پھر یہاں پر ایک بہت بڑا ان کا حلقہ ہوا اور اسی مقام پر پھر آپ نے شادی بھی کی شادی کے بعد آپ کی جو اولاد ہوئی اس اولاد نے بھی آپ نے والد کے زیر سایا اسلام اور اسلام کی گہرائیوں کو حاصل کرتے ہوئے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا اور آج سرزمین خیبر پختنخواہ کے علاوہ کشمیر، بنجاب اور مختلف مقامات پر بھی حضرت سید شاہ قبول اولیاء کے ایسے ایسے مقامات ہیں ایسی ایسی درگاہی ہیں جہاں سے لوگ شب و روز فیوز حاصل کر رہے ہیں حضرت شاہ قبول اولیاء کے مزار سے متصل جامع مسجد شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے جس کی بنیاد آپ رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی تھی مسجد سے ملحق مدرسہ علوم دینیا کی کرنے پھیلانے کا ایک عام ذریعہ ہے کیونکہ نہ صرف قربو جوار کے بچے اور بچیاں اس مدرسے سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ دور دراز سے بھی علم کی تشنگی بجھانے والے یہاں پہنچتے ہیں حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دل میں اشات اسلام کی لگن ہر لمحہ موجزن رہتی تھی اور اسی جذبہ صادق کے تحت آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت شاہ علی اکبر رحمت اللہ علیہ کو کشمیر کی طرف روانہ کیا دوسرا پہلو ان کا تبلیغ کا شروع ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے ذریعے ایک بیٹے ان کے حضرت شاہ میر مرتضی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ پشاور میں رہتے ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ یہی شروع کرتے ہیں اور ایک بیٹے ان کے حضرت شاہ علی اکبر کشمیر نکلتے ہیں اور سارا کشمیر پھیلتے اور گھومتے ہیں اور وہاں پہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت شاہ علی اکبر رحمت اللہ علیہ کا مزار آج جی ندول شریف میں موجود ہے اور ان کی سعادت مند اولاد اپنے اسلاف کی طرح دین اسلام کی خدمت کے لیے کشمیر کے مختلف علاقوں مسلم ندول، سدنگلی، چکار اور جھنڈالی وغیرہ میں مصروف عمل ہے حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو حالہ کے راستے کشمیر پہنچے اور اہل کشمیر کے قلوب کو اسلام کی ازلی و عبدی پیغام کی کرنوں سے منور کیا وادی کشمیر میں دھیرکوٹ، سرمیلہ، منگ بجری اور کئی دیگر مقامات پر حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اولاد آج بھی اپنے بزرگوں کی روشن روایات کو لے کر بندگان خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہے سجادہ نشین درگا حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ مجاہد بن سید گیلانی بھی حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سلسلے نصب سے تعلق رکھتے ہیں اور اشاعت اسلام کو اپنا فرض این سمجھتے ہوئے تحریر و تقریر ہر انداز میں لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آج ہم ان کی اولاد آٹھویں پشت میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور کو اور پشاور کے اردگرد کے علاقوں کو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پیغمات جتنے بھی ہیں اسلامی دین اور امن پیار اور محبت کے پھیلانے کے وہ ہم یہاں پہ اپنی پوری کوشش اور شریف کے علاوہ بھی مختلف محافل کے ذریعے جاری رکھتے ہیں عوام کو اسلام کی اصل روح سے روشناز کرانے کے لیے اکیڈمی حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جو صوفیزن کو ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر پیش کر رہا ہے حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ 1181 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کے روحانی فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اللہ کی کبریائی پندگان خدا کی خدمت امن و محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی یہ کرنیں رہتی دنیا تک دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلتی رہیں گی آج بھی جاری ہے فیضے عام تیرا شاہ قبول مل رہا ہے سب کو یک سانجام تیرا شاہ قبول